بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ میرے لیے ایک دکھ دے خبر ہے اور لائک ہر اس بندے کے لیے ہے جو بندہ دوسروں کے لیے دردے دل رکھتا ہے میں نے ریسنلی کزن براک کے بارے میں سنا جو کہ ایک جو ترکی کا ایک شیف ہے اور بہت ہی مشہور بندہ ہے اور بڑا زبردست بندہ ہے میرا پرسنلی بہت زیادہ فیورٹ بندہ ہے مجھے اس کا یہ ہر ٹائم ہنسنے کا سٹائل جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے لیے وہ چیارٹی کے بہت زیادہ کام کرتا ہے مجھے اس لیے وہ بندہ بہت زیادہ پرسنلی پسند ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس کی خبر دیکھی کہ اس کو برین ٹیومر کی وجہ سے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور میں آنسلی بہت زیادہ اس خبر کو لے کے پریشان ہو گیا اور میرے اکنا عجیب و غریب سی جو ہے وہ کیفیت ہو گئی یہ شاید ہر سنسٹیو انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی خبر سنتا ہے تو وہ درد اپنے اندر محسوس کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کے درد کو محسوس کر سکے میرے سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قزن براغ کو اور مختلف لوگوں کو جو بھی جس بھی طرح کی کسی بھی طرح کی پرابلم میں ہے کسی بھی طرح کی ذینی ازمائش میں ہے درد میں یا تکلیف میں ہے مالی حالات کی وجہ سے یہاں کوئی بھی تکلیف ہے ان کو اللہ تعالی سب کی دکھ در تکلیفوں کو دور فرمائے آپ لوگ بھی دعا کریں اور دوسرے لوگوں سے بھی دعا کی اپیل کریں کہ کزن براغ کو بھی اللہ تعالی صحت دے اور ہر بیمار کو صحت دے دنیا کی سب سے بڑی اور علمول چیز جو ہے صحت ہے جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا جب ہم ذرا بھی کسی بھی تکلیف میں جاتے ہیں تب ہم روتے ہیں گرگراتے ہیں اللہ سے پھر کس چیز کی دعا مانگتے ہیں وہ دعا صرف صحت ہوتی ہے تو جو لوگ صحتیاب ہیں اپنی صحت کی قدر کریں اس لمحے کو جو لمحہ اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو صبر و شکر کے ساتھ گزاریں ہماری ناشکریاں ہمیں کس پرابلم کی طرف لے کے جاتی ہیں ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اچھی صحت ہے لیکن تھوڑے سے فانینشلی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ اتنی تنی ناشکریاں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوال یہ بنتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب صحت بھی نہ رہی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے تب آپ کے لئے ضروری صحت ہونی ہے آج اس بھائی سے پوچھے قزن بھراک بھائی سے کہ اس کے لئے سب سے ضروری چیز کیا ہے تو وہ کہے گا زندگی ہم سب کے لئے جب زندگی ہمارے پاس ہوتی ہے تب ہمارے لئے یہ زندگی ضروری نہیں ہوتی جب نہیں ہوتی تو تب ہم اس کے لئے بہت زیادہ روتے ہیں گر کراتے ہیں جتنے بھی لوگ آج انسائٹی میں ہیں صرف اپنی بلا وجہ کی اپنی عادت کی وجہ سے ہیں کہ وہ خام خواہ کی بہت سے چیزوں کو سوچ لیتے ہیں ایک بار ذرا سوچیں خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس یہ زندگی اس طرح سے نہ رہے جس طرح سے یہ اب ہے تو ہم کیسا محسوس کریں گے خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایسی پرابلم ہو جائے جو ہمیں بیمار کر دے تو ہم کیا کریں گے ہمیں ہر حال میں اللہ کا صبر اور شکر ادا کرنا چاہئے جتنا اللہ نے دیا اس پر صبر اور شکر ادا کریں آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی اور کزن برات کے لئے اور ہر بیمار کے لئے دیر ساری دعائیں اللہ سب کو صحت دے تندرستی دے اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے آمین سبحامین السلام علیکم اللہ حافظ